پاکستان کی حد تک کینسر میں کامن کیا ہے؟ مطلب کون سی والی کینسر زیادہ یہاں پہ پائی جاتی ہے؟ اور اس کے اسباب کیا ہے؟ جی، تو اگر ہم اوپر سے ٹاپ سے شروع کریں تو ہیڈن نیک کینسر جو ہے یہ بہت کامن ہے خاص طور پر کراچی میں ٹھیک ہے اور اس کے اسباب میں دیکھئے پان گھٹکا چھالیا وغیرہ جو ہے یہ بہت کامن ہے اور بات بڑی مطلب سمجھنے کی آسان ہے کیونکہ اگر آپ مو کی جھلی کو دیکھیں جس کو موکس میمبرین کہتے ہیں جی تو ایک بڑی ڈیلیکیٹ سی چیز ہے اب جس بھی شخص نے پہلی دفعہ سوری، سیگریٹ میں بھول گیا وہ بھی ایمیس میں کردار ادا کرتی ہے تو جس بھی شخص نے شروع میں کبھی پان چھالیا وغیرہ کھائی ہوگی بھلے وہ میٹھا پانو سوم کشبو پانو تو اس سے ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ شروع میں وہ چیز تف لگتی ہے جی تو وہ ایڈیپٹ کرتی جاتی ہے اور لیکن اور دی پیریڈ آف یئرز یہ ہفتوں میں مہینوں میں نہیں ہوتا اس پورے ٹائم کے اندر آہستہ 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 گرچہ کہ وہ ایڈیپٹ کر رہی ہوتی ہے سکن لیکن اس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ تبدیلیوں سے پھر وہی چیز ہوتی ہے جو میں نے کہا کہ ڈیویزن شروع ہو جاتی ہے سیلز کی انکنٹرول اور اس طرح کر کے ایک دن وہ ماس بن جاتا ہے جسے ہم کینسر کہتے ہیں تو یہ تو ہیڈ این نیک ہو گیا خواتین میں جو چھاتی کا کینسر ہے وہ بہت کومن ہے دنیا بھر میں بریسٹ کینسر صحیح ہے تو اس کے علاوہ پھپڑوں کا کینسر ہے انٹسٹائن جیسے لارج انٹسٹائن کہتے ہیں بڑی آنت اس کا کینسر بھی بہت کومن ہے اور ان کے سب چیزوں کے اسباب میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں آپ ساری چیزیں ٹھیک کر لیں اس کے باوجود بھی کینسر ہو سکتا ہے اور اس کے لیے چونکہ UK United Kingdom میں ریسرچ بہت ہوتی ہے ہر چیز کے نمبرز موجود ہیں تو ان کی ایک باڈی ہے اس کا نام ہے CRUK کینسر ریسرچ UK تو ان کے مطابق ہر دوسرے آدمی کو کینسر ہونا ہے اس کے لائف ٹائم میں اتنی ہائی انسیڈنس ہے پاکستان میں میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ دور نہیں ہوں گے نمبرز کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ظاہر ہے ریجسٹری کا سسٹم نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کا اتقال ہو جاتا ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیسے ہوا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کووٹ کے دور میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی تھی تو ہمارے پاس exact record نہیں ہوتا لیکن جو میرا اپنا تجربہ ہے ہسپتالوں میں جانے کا لوگوں سے بات کرنے کا تو ہمارے ہاں ایک تو لیٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے کیونکہ لوگ بہت عرصے تک تو سوچتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے اس کے بارے میں کئی taboos بھی ہیں کینسر کے بارے میں اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی ہمارے ہاں اس کو ایک phenotype کہا جاتا ہے کہ یعنی اس کی قسم جو ہے وہ کافی سخت aggressive cancers کی بہت common ہے تو بارل لیکن breast cancer خواتین میں میں کہوں گا کہ سب سے common cancer ہے مردوں کے اندر مردوں کے اندر